موسیقی 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 ہلوو سبارے ہیں موسیقی 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 آپ بلکل ٹھیک ہیں اپنا خیال رکھ رہے ہیں اور آپ کی لرننگ بھی اچھے سے چل رہا ہے موسیقی 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 ایک بڑا کاودیل موسیقی on behalf of the CBL team آپ سب کو اور آج ہم نے سیکھنا کیا ہے آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا confusing words in English اب یہ confusing words ہیں کیا یہ confusing words کس طرح سے استعمال کر جاتے ہیں اور words confuse کر کیسے سکتے ہیں words are words ان کی تو meanings ہی الگ الگ ہوتے ہیں یہ باتیں بلکل ٹھیک ہیں but if we look at it very carefully تو ہمیں ایک دو چیزیں تو سمجھ آ جانے چاہیے کیا actually ایسا ہوتا ہے کہ words کے meanings totally different ہوتا ہے یا words کے spellings ہمیشہ different ہوتا ہے اگر ایسا ہے کہ words کے spellings ہمیشہ الگ ہوتے ہیں یا pronunciation الگ ہوتی ہے یا meaning بھی ہمیشہ الگ ہوتے ہیں تو پھر آج تک ہم نے effect اور effect الگ الگ سے کیوں پڑھے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ effect بھی ایک word exist کرتا ہے effect بھی کرتا ہے پھر ایک سے ہی کام کیوں نہیں چل گیا کبھی کبھی میں بولتا ہوں speak to کبھی کبھی مجھے یہ بھی سننے میں آتا ہے speak with married to married with آپ سمجھ جائیں میری بات کہ کیوں ہے کیا reason ہے اس کا کیا کارن ہے مطلب اگر married to ٹھیک ہے تو married with کیوں exist کرتا ہے اسی کو کہتے ہیں confusables confusing words and phrases and idioms in english بھاشا کوئی بھی ہو اس میں scope ہمیشہ رہتا ہے ہے نا words کیا ہوتا ہے نا contextual ہوتے ہیں اب contextual کیا مطلب ہے ہر word کسی جگہ پر کوئی میننگ لے گا کسی اور جگہ پر وہ کوئی اور میننگ بھی لے سکتا ہے اور جب ہم بات کرتے ہیں آپ کے exams کی تو کہتے ہیں نا کہ exam clear کرنا ہے تو انگریزی اچھے ہونا ضروری ہے کوئی competitive exam آپ دیں گے تو انگریزی کے questions آتے ہیں تو یار انگریزی ایک بھاش آئے چلیے اب واپس چلتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا ایک exercise بھی بتاؤں گا آپ کو واپس چلتے ہیں جب آپ بہت چھوٹے تھے آپ کی first language کیا ہے پنجابی ہوگی زیادہ ترکی پنجابی ہے ہندی ہے ہریانوی ہے ہیما چلیے جو مرزی ہے وہ بھاشا کے ساتھ آپ کا پہلا encounter کیسے ہوا ہے words کے طرح جب ہم بہت چھوٹے ہوتے ہیں تین چار ساتھ کے تو ہم ہندی کے sentences ہمیں نہیں معلوم پھر ہم sentences کیسے بناتے ہیں ہم words کو سن کر ان کی practice کرتے ہیں sentences کی practice کرتے ہیں اور ایسے sentences بنتے ہیں وہی چیزہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے آپ کو دماغ میں رکھنا ہے اب اس module میں شروع کریں گے وقیاب سے وقیاب کہہ لیجئے یا words کہہ لیجئے confusables کہہ لیجئے پہلے تو ہم وہاں پہ آپ کو اس کے بعد پھر چلیں گے practice questions of grammar پھر ہم grammar پہ جائیں گے grammar بعد میں آتا ہے پہلے تو شبد ہوتا ہے چلیے so confusing words in English شبد سے شاید ایسا لگ رہا ہے کہ پتا نہیں کیا ہے relevant ہے بھی یا نہیں important ہے بھی یا نہیں but جب آپ paper دیں گے تو آپ کو یہ سارے questions یاد آنے لگیں گے اس میں words بھی ہیں یہی words کبھی synonym کے question میں آئیں گے یہی words کبھی one word substitutes کے question میں آئیں گے یہی words کبھی sentence correction یا completion کے question میں آئیں گے یا analogy کے question میں آئیں گے ہے نا وہاں پر پھر ہم کیا کریں گے چلیے let's begin اچھا دو words آپ کے سامنے آگے بھئی affect effect جس کے ساتھ انہیں lecture کی شروعات بھی کی تھی میں ان دونوں کا ایک ایک sentence آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں i shall affect your performance your performance یار سیدھی سی بات ایک سمجھ میں آنے کی آگئی ہے اس sentence کو دیکھ کے کہ یہ والا affect ہم نے use کیا ہے اب کیا میں یہ والا استعمال کر سکتا ہوں میں نہیں کر سکتا یہ غلط ہو جائے گا کیوں غلط ہو جائے گا سمجھتے ہیں i shall affect your performance یہ جو یہ ہے نا affect یہ والا یہ ہوتا ہے verb چلو بہت لوگ کو لگے گا یار ایک نئی چیز آگے بیچ میں پھر وہ نئی چیز نہیں ہے یہ پنجابی میں ہندی میں action ہے جو action ہو رہا ہے اس sentence میں یہ وہ ہے تو اگر یہ action ہے ہمیں action چاہیے نا یہاں پہ تو ہم verb استعمال کریں گے بالکل ٹھیک ہے ہے نا اور یہ ہو گیا ہمارا verb یہ ہوتا ہے ای والا یہ ناؤن ہوتا ہے اب ناؤن کیا ہوتا ہے ناؤن is the name of a person place or a thing یہ ناؤن تو کسی کا نام ہوتا ہے اس کا ایک sentence میں بناتا ہوں this is my اب ناؤن آئے گا بھائی اب یہاں action نہیں چاہیے ہمیں یہ فرق ہے دونوں شبدوں میں اور دونوں کا مطلب سیم ہے لیکن usage سے totally different ہو جاتے دونوں تیکھیں اور بچپن سے ہمیں confuse کرتے ہی آرہے ہیں کرتے ہی آرہے ہیں کرتے ہی آرہے ہیں ہے نا میں صحیح کہہ رہا ہوں نا effect اور effect میں اتنا سا فرق ہے چلیے let's continue try it the next one ابھی دیکھیں stationary اور stationary اب دونوں میں کیا فرق ہے سننے میں pronounce کرنے میں دونوں words ایک جیسے ہیں لیکن کیا usage دونوں کا سیم ہے اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا مطلب ہے ابھی we shall find out stationary items یہ آپ اکثر ان دکانوں کے باہر لگا دیکھیں گے جہاں پر نوٹ بکس ملتی ہیں پن ملتے ہیں یہ وہ stationery items یاد رہے گا sentences بنائیے یاد رہنا شروع ہو جائیں گے words اس کا کیا مطلب ہوتا ہے بھئی صرف اس a کا فرق ہے a اور e اور words totally changed اب اگر میں بلکل کھڑے ہو کر ہی آپ کو پڑھاؤ نا ہلو نہیں ذرا بھی move نہیں کروں سو میں کہوں گا I am stationary اب my dear friends آپ کو question آگیا synonyms کا اور اس میں یہ word لکھا ہے اور نیچے یہ بھی لکھا تو confusion ہوگا نا یہ ہے ہی نہیں آپ نے اس کو یہ ہی سمجھ لیا پھر آپ غلط option پک کر آئیں گی ہو گئی گڑبر you will lose marks there وہ ہی ہمیں نہیں کرنا ہے اس lecture کو جھان سے دیکھئے اور جو لوگ کو ہم نے پہلے پڑھایا ہے they know اگر آپ پہلے ہم سے پڑھے ہوئے ہیں یا کہیں سے بھی پڑھے ہوئے آپ کی reading اچھی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ ایسے ہزاروں words ہیں ہم پہلے بھی بہت سارے discuss کر چکے اور آگے بھی یہ کریں چلیں آگے چلتے جی kill versus murder یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور بہت ضروری بھی ہے دونوں کا مار نہ ہوتا جان سے مار دی ہوتا ہے اب میں ایک sentence لیکھتا ہوں آپ نے اس میں ایک غلطی ڈھونڈ ہے I want to murder a musketeau musketeau کیا ہوتا ہے بہی مچھر ہے نا so I want to murder a musketeau یہ sentence مرڈر کا مطلب کیا ہوتا ہے کیا آپ musketeau کو murder کر سکتے ہیں جان سے تو ماری سکتے ہیں جان سے مار مطلب murder لیکن کیا یہاں پر ہم word murder استعمال کر سکتے ہیں that we need to think about یار بڑا simple نہیں ہے اگر میں کہوں گا I want to murder a musketeau تو مجھے پتا ٹھیک ہے اس کو میں back سے چپل سے جوتے سے کیسے ماروں گا وہ بھی میں نے سوچ رکھا ہے اور اس کی لاش کا کیا کروں گا وہ بھی میرے دماغ میں بلکل کہانی تیار ہے اس کی لاش کو کیسے ٹھکارنے لگاؤں گا وہ ہوتا murder مطلب planning ہو چکی ہے اور یہ possible نہیں ہے کہ ایک مچھر کو plan کر کے مارے therefore یہ word apply ہوتا ہے نا کی موجود کہنے کو synonyms ہیں دونوں جب آپ sentence completion کا paper in fact question attempt کریں گے paper میں وہ کسی کوئی بھی paper میں fill-in-the-blanks ہوتا نا ان کا question کی بات کر اور option میں دونوں دی ہوں گے تو کیسے find out کروگے کون option لینا ہے ایسے تب آپ کو یہ ویالا lecture یاد آئے گا آپ میری بات سمجھ رہے ہے this is really important ہے نا یار اگر words کا exact meaning exact usage نہیں پتا ہو نا تو ہم ہر synonyms کو ایک جیسا سمجھیں گے اور وہاں گر بڑ ہوگی چلیے I سے نہ ہو ویسے تو ایسا پر چلیے مار لو x y z کی گاڑی سے کوئی آ کے مر گیا تو وہ killing ہے وہ murder نہیں ہے آچہ اب اس میں ایک چھوٹا سا ڈاؤوٹ ہے بہت سارے students جو کئی لوگ پوچھتے بھی ہے جن سے پہلی یہ discuss کیا بھی بچوں کو پہلے پڑھا تھا تو ان میں سے ایک نے ڈاؤ پوچھا تھا اور وہ ڈاؤ کچھ ایسے تھا کہ سر جب بوم بلاسٹ ہوتا ہے تو اخبار میں کل کیوں لکھا ہوتا ہے کہ اتنے لوگوں کو مار دیا گیا بوم بلاسٹ سے مر گئے کیونکہ وہ intentional killing ہے بلکل intentional ہے لیکن جب کسی مارکٹ میں بوم رکھا جاتا ہے تو یہ نہیں سوچ کے رکھتا کہ میرے لئے رکھائے ہو وہ randomly رکھا گیا ہے کوئی بھی چاہے گا مجھے تو شاہد جانتے بھی نہیں ہاؤ دن ہو میں جاؤ گا کی نہیں they don't right so جو بھی unintentional killing ہو یا accidental killing ہو آپ اس کے لئے murder شب استعمال نہیں کریں گے آپ اس کے لئے kill word use کریں گے اگر planned ہے پوری planning اچھے سے ہوئی ہے تو مرد then اگلے word پر چلتے ہیں ان کے notes بناتے رہو یا sentences بناتے رہنا تاکہ آپ یہ چیز یاد رہیں advice versus suggestion پہلے تو اس word کو pronounce کرنا سیکھ لو suggestion ش آواز اس میں ہے ہی نہیں sir اور ch that's it suggestion پہلی بات چلیں آگے چلتے ہیں ڈاکٹر کیا کرتا ہے advice کرتا ہے یا suggest کرتا ہے my doctor has suggested bed rest to me مان بی ٹھیک ہے my doctor has suggested bed rest to me صحیح ہے یا کچھ کرتے پڑھے صلاح دین ہوتے نہیں اس کا مطلب my doctor has اب دیا ہے تو اس لئے میں ED استعمال کیا ہے present perfect tense چل جب ہم grammar کریں گے تو پھر یہ discuss کریں کہ present perfect tense وہ سب discuss ہوگا چلو مانگوئی sentence ہے اب problem یہ ہے اس کا مطلب یہ سلا دینا اس کا مطلب یہ سلا دینا پر کیا کوئی فرق ہے دونوں بلکل فرق ہے بلکل فرق ہے یہ جو شبد ہے advice یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس control ہوتا ہے authority ہے جن کو معلوم ہے کہ آپ کی بات ماننی ہی پڑے گی دوست دے گا تو وہ suggestion ہوگا doctor دے گا تو سجیسٹن نہیں ہو سکتا teachers آپ کسی سجیسٹن use نہیں کریں parents آپ کسی سجیسٹن use نہیں کریں right ٹھیک ہے friends کے ساتھ آپ suggestion use نہیں کریں بس simple چھوٹا سا ایک catch ہے یہ اگر آپ کو یاد رہ گیا تو یہ دونوں words کو آپ appropriately use کر لیں یعنی simple لگتے ہیں دیکھنے میں words ہیں نہیں ان کا usage اتنا آسان نہیں اگر usage نہیں معلوم تو پھر obviously یہ جو جگلپتیاں ہیں یہ ہم دہراتے جائیں اور وہ ہم نے ہونے نہیں دینا فیز چلیے اچھا ایک بات اور بتا دوں آپ کو my doctor c ed نہیں s ed my doctor has advised یہ noun جو آپ کے سامنے c e advised bed rest to me whatever جو بھی ہے ٹھیک ہے چلیں آگے okay lie versus lay lie کے تو کئی meaning ہوتے ہیں پہلا meaning ہے جھوٹ بولنا لیکن اگر ہم اس کو نہیں بھی لے رہے تو بھی ایک meaning اس کا ہوتا ہے to lie down مطلب late جانا i want to lie down late now ٹھیک ہے lie down in the bed چلیں دوسرا لے اس کا مطلب ہوتا ہے to place something مطلب بچھانا سو اس کو بھی میں use کر دیتا ہوں please lay the books بچھا بچھا دو books رکھ دو نیچے رکھ دو simple اب again دیکھنے میں similar سے لگتے ہیں لیکن ہے نہیں اچھا اگلا lose versus lose اب یہ کیا ہے دیکھتے ہیں ایک او کا ہی تو فرق ہے اور اسی سے word change ہو جاتا lose versus lose ایک کا مطلب ہوتا ہے دھیلا دوسرے کا مطلب ہوتا ہے ہار نا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لوس یوں جنہوں نے بھی یہ گلتی پکڑ لیے مجھے بہت اچھا لگے گا اگر آپ کومنٹ باکس میں ایک میسیز ڈال دیں ابھی لکھ دیں کہ آپ نے یہ ورڈ کو غلط استعمال کیا ہے جس نے سب سے پہلے دیا رہا آنسر اس کے لیے آئی شل آئی سب پکڑ نام تو آپ کا ہم announce کریں گے چلیے سو آئی ٹائم شوڑ بہت آسان چلیے میں آپ کھونا نہیں چاہتا یا اس کا مطلب بہت ہے ڈھیلا آئی شرٹ آئی ٹھیک ہے آئی شرٹ آئی 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 ایک چلا جائیں گا آئی 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 سینٹنس کریکٹ ہو گیا آئی 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 لیکن مجھے بڑا انتظار آئی گئی دیکھنے کے لئے کس نے سب سے پہلے آنسر دیا آئی 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 سننے میں دونوں بلکل سمیلر سے لگتے ہیں صرف ایک میں سپیس سا ایک میں نہیں ہیں لیکن وہ سپیس سا ہی پورا ورڈ چینج ہو جا رہا ہے آئی 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 مطلب آپ جس بھی راستے پر جاؤ آپ آئی آئی کوئی بھی راستے پر جا سکتے ہو پہن جاؤ گے مان دی جی دو تین راستے ہیں اس میں میں بطا دیا کہ آپ can take anyway right done ہو گیا sorry anyway رہ گیا اس کو بھی کر لیتا ہے اس anyway کا مطلب ہو ہوتا ہے چلے ہر جو بھی ہو whatever anyway چھوڑو اس بار اکٹھائی اور کام آئے گا اس کے بعد anyway آپ بتائیے آپ کے کیا حالیں چھوڑو جو ہو گیا وہ ہو گیا یہ وہ والا anyway ہے اور یہاں سپیلنگ بھی چینج نہیں ہے صرف ایک سپیس الگ ہے اور پورا word چینج ہو گیا ہے than versus then اسے بھی دیکھتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے تھوڑا سا grammatical ہمیں ہو نہیں پڑے گا ہے نا اس کے usage بھی سمجھ سمجھ پائیں گے سب سے پہلے یہ بات یاد رکھئے یہ ایک conjunction ہے ٹھیک ہے conjunction کے بعد ہمیشہ subject آتا ہے subject کون ہوتا ہے جو کسی sentence میں action لیتا سو اور آتا یہ comparison کے لیے ہے he is better than آپ میسے کومنٹ بوکس میں فٹا فٹ لکھئے جس نے اس کا correct answer لکھ دیا نا سب سے پہلے چلو top 3 جو سب سے پہلے 3 لوگ لکھیں گے اس answer they will also get a surprise he is better than مطلب me یا آئے آپ میں سے دیکھتے ہیں کون اس کو pick کرتے ہیں می یا آئے میں تھوڑے سیکنڈ دیتا ہوں آپ کو چلو let's begin اتنے ایک دو سیکنڈ تک میں ریسٹ کر لیتا ہوں یا ادھر گھوم لیتا ہوں ہے نا جن کو آتا ہے وہ چلدی رکھتے ہیں چلی ڈیل کرتے ہیں فٹ فٹ 5 سیکنڈ اور 1 2 3 4 5 better than I am میں نے آپ کو کہا تھا ابھی کہ اس کے بات سبجیک پروناؤ نکھتا ہے آبجیک نہیں better than I then use ہوتا ہے comparison کے لیے اور یہ then کب use ہوتا ہے تب اس کا مطلب ہے تب اس وقت I then called you یعنی میں نے تجھے call نہیں کیا تب کیا کچھ specific coi incident ہوا ہوگا he says اس وقت call کیا all right مجھے بہت انتظار ہے آپ کے یہ answers دیکھنے کا I'm so sorry for that miss کر گئے ہم چلیے that was his bitch یار دونوں کا same meaning ہے اور دنیا میں شاید ان سے زیادہ confusing relative pronounce کوئی ہے نہیں relative pronounce بولتے ان کو اور بہت confusing ہے ان کے بیچ کا فرق بہت کم لوگ جانتے ہیں ہم آج جان لیں گے تو پریز جان دی جی �� جی گے لیں گے گے گا لیں بک ای بک م بھر て بک بک بھائی اس کے لیے تو بڑا والا پرائز ہے تمہارے لیے فٹا فٹی آنسر ڈھونڈو لکھو جو مرضی کرو I'm giving a few seconds to you write دیکھتے ہیں the book that is there is mine the book which is there is mine thumb rule آپ کو بتاؤں اگر کومہ آگیا ہے تو پھر that غلط ہو جاتا ہے اگر کومہ نہیں ہے تو ہی ہم that use کریں گے جب ہم which use کرتے ہیں تو extra information ہم دیتے ہیں جیسے کہ the books the books which are are on the table پھر کومہ آئے گا clause جب which والا clause ختم ہوگا تو آپ کومہ لگا دیں گے are mine that جب لکھیں گے آپ best طریقہ لکھنے کا یہ ہوگا the books the book in fact singular تو آپ کوشش کریں گے singular کے ساتھ ہی that use کریں the book that is there is mine so no additional clause which non restrictive that restrictive جب ہم نے پہلے discuss کیا تھا تو at length discuss کیا تھا یہی rule ہماری students کو اچھے سے یاد بھی ہو گیا چلیے دوبارہ پھر کریں گے جی فیلحال ہم next question پہ چلتے ہیں there vs there اس کام یہ کیا ہے possessive pronoun بھائی they کے لیے their car their car اور یہ یہ جگہ ہے وہ رہا وہاں I want to go there ختم بہت easy pretty simple کچھ بھی فرق نہیں ہے I want to go there تو دونوں میں فرق ہے سننے میں دونوں similar سے ہی sound کرتے ہیں I'm so sorry for this okay 2 vs 2 2 2 2 2 کو بولتے ہیں infinitive at length ہم نے discuss کیا دھوگا آپ کو 2 اس کا مطلب ہوتا ہے بھی I am good 2 in fact I am fine 2 good American fine 2 اس کا extremely sorry for that اس کا کیا مطلب ہے میں بھی اچھا ہوں اور یاد رکھنا یہ لگنا ہی sentence کے end پہ ہے یہ بیچ میں نہیں لگتا کبھی بھی I'm fine too I'm too fine نہیں لگے گا اگر بیچ میں کہیں t o o ہے جس کا مطلب ہوتا ہے b مطلب مطلب بھی یا تم بھی جو بھی تو اس کے بعد یہ single o والا to ضرور لگانا ہے اپنے کیسے لگائیں گے she is too good to be rejected وہ اتنی اچھی ہے کہ اس کو reject کیا ہی نہیں جا سکتا بہت آسان ہے right ٹھیک ہے جی perfect چل اچھا single o والا u کا بھی usage دیکھ لیتے ہیں he is going to chandigar تو کیا ہو گیا preposition ہو گیا he is going to shimda چل this is done بہت مشکل تو ہے بھی نہیں اگلا less versus few اب دون و چیزیں کسی چیز کا کم ہونہ determine کرتی ہے take time i love you less than he does فٹا فٹ سے اس کا آنسر لکھئے آپ کے لئے پھر ایک surprise جیتنے کا chance فٹا فٹ اس کا آنسر لکھو comment box میں آنسر اس کا ڈال دی آنسر ہے the first two people will get a surprise پھتا نہیں کتنے surprises من announce کر دیا but we'll stick to our words we'll keep our promise I love you less than he does تو less اور few میں فرق کیا ہوا کیا ہم پیار کو count کر سکتے ہیں ایک پیار دو پیار تین پیار چار پیار نہیں کر سکتے ہے نا تو پھر یہ کیا ہوا اس کا صرف مطلب ہے کہ یہ ان چیزوں کے ساتھ ان abstract nouns کے ساتھ ان nouns کے ساتھ use ہوگا جن کو آپ count نہیں نہ کریں گے جن کو آپ صرف measure کریں گے جو count نہیں ہو سکتے جو countable ہیں جن کو آپ گن سکتے ایک دو تین چار ایسے ساتھ آپ few use کریں گے کر کے دکھاتا ہوں آپ کو میں there are few students in the class وہاں کچھ ہی بچے ہیں class میں تو یہ perfect ہو گیا یہ فرق ہے اب اس کو اور complicated جو forms ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے few تو ہم نے دیکھ لیا کہا use ہوگا a few اور the few تو بھائی ایک بات اچھے سمجھ دیجئے few ہوگا کم a few ہوگا یہ بھی کم مان دیجئے ایک class میں 100 بچے 100 students ہیں اس میں سے صرف 5 آئے ہیں تو آپ few کہیں گے کیونکہ few کا مطلب ہوتا ہے negligible as good as zero as zero next س آپ کو معلوم ہے اس word کا pronunciation zero نہیں zero اور وہ اس میں ایک diphthong ہے چلیئے نہیں ہاں پھر کبھی discuss کریں گے pronunciation کو the few sorry a few a few ہوتا کم لیکن considerable وہی 100 بچوں کی کلاس میں اگر 20 بچے آگئے تو اگر 20 the few استعمال ہوتا ہے کچھ specific کے لیے جیسے کہ یہی وادے کم بچے so the few students who have come have banged the few ہوتا ہے specific کہ یہی وادے specific ٹھیک ہے i hope یہ آپ کو یاد رہے گا all right وقت آگیا ہے آپ سے ودا دینے کا answers بھیجیں یار پکا اور پھر اس کے بعد ہم announce کریں گے کہ winners کون ہیں اور بہت جلد آپ کے پاس پھر سے آئیں گے with new concepts new questions new words happy learning on behalf of Jitan Bhairat learning this is Dr. Vikas Kumar میں آپ سے لیتا ہوں اجازت bye bye take care